خود کو فقیر بتانے والے بران خان کو تین سال آج مہینے تک گھر سے آفس تک مہنچانے میں پچپن کروڑ روپے خرچ ہوئے انفارمیشن آپ کے ناظرین السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید کل سے شباہ شریف کے قومت کی کامپینٹ ٹانگنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ ان کے گھر لاہور میں جس طرح پاکستان دہری کے انصاف کا جلسہ ہوا ہے اور جس طرح اس جلسے میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی کی گئیں لیکن پی ٹی آئی کارکنوں کا جذبہ تھا کہ وہ اس رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے اس جلسے میں شامل ہوئے اور کہا جا رہا ہے کہ دو سے تین لاکھ افراد اس جلسے میں شریک تھے تو دیکھا جا رہا ہے کہ اس جلسے میں عمران خان نے آلہ ترین حلقوں کو ایک پیغام دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو گلتی کار بیٹی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے جلدی الیکشن اناؤنس کر کے اس گلتی کا اعتراف کر لیں تو آج کی ویڈیو میں اسی اہم ترین خبروں پر بات کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے بہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی کل کا لاہور کا جلسہ تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہے تاریخ انصاف اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو لاہور منارہ باکستان میں پانچ جلسے کر چکی ہے اور یہ جلسہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا جس میں دو لاکھ کے قریب افراد موجود تھے اینکر عمران خان کے مطابق وہ اس جلسے میں شریک تھے اور انہوں نے پورا جلسہ کبر کیا ہے اب مسلمی نون کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پوری طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ جلسہ چھوٹا تھا لیکن جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ریکاوٹنگ بہوجود اس میں بہت زیادہ لوگ تھی عوام تھی اور یعنی کہ افتاری سے پہلے پہلے وہ عوام وہاں پر پہنچ چکے تھی تو دیکھا جائے تو اس میں سابق وزیر عظم عمران خان نے آلہ ترین حلقوں اور طاقتور ترین حلقوں کو اہم ترین پیغام دیا ہے کہ جلدی سے جلدی الیکشن کو ری ایناؤنس کریں اور اسلام آباد کی کال بھی انہوں نے دے دی ہے تو اب کہا جا رہا ہے کہ جلد اس جلد اسلام آباد کی کال دی جائے گی عید کے بعد اور شہباز شریف کا حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا دوسری جانب عمران خان کو فسانے کی بھی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں پہلے فارن فنڈنگ کیس اور آب ہیلیکاپٹر کیس جس میں کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیر عظم نے عوام کا یومیاں آٹھ لاکھ روپے سے زائد کا وہاں پر اس کا خرچہ ہوا ہے تفصیلات کو ابھی دیکھا جائے تو پیپس پارٹی کے نماز شیری رحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائی ٹویٹر پر اپنے پیان میں کہا ہے کہ ایک دن امریکی وفد نے عمران خان سے ملاقات کی دوسرے دن سابق وزیر نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے خراب تعلقات کے باعث حکومت سے باہر ہیں دو واقعات نے جھوٹے برونی سازش کے بیانیہ کو دفن کر دیا کیا عمران خان امریکہ کو غلطی دروس کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اس کے علاوہ شیری رحمان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا صاف چلی شفاف چلی بیانیہ بھی بے نکاب ہو رہا ہے توشہ خانہ کے بعد اب ہیلیکاپٹر سکینڈل سامنے آیا ہے کفایت شاری کا نعرہ لگا کر قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا بنی گالہ سے ایوان وزیراعظم کے باراوام کے اٹھانوے کروڑ روپے خرچ ہوئے اور پی پی رہنما نے مزید کہا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہیلیکاپٹر کا خرچ پچاس سے پچپن روپے فی کلومیٹر ہے عمران خان کا یومیا ہیلیکاپٹر کا خرچہ آٹھ لاکھ روپے سے زائد تھا سادگی اور کفایت شاری کا درس دینے والا ہیلیکاپٹر برات جات رہا ہے ان کا ایک اور ٹویٹ میں کہنا تھا کہ کنٹینر پر عمران خان مغربی مالی کے رنماؤں کی مثال دیتے تھے وارٹر پون نے تین سال نظار کرتے رہے ان کا لیٹر بھی سائیکل پر جائے گا لیکن عمام کے ٹیکس پیچ سے ہیلیکاپٹر کے سفر میں اڑائے گئے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے رنماؤں فواد چودری نے اس کو جھوٹا پروپیگنڈا قرار دے دیا فواد چودری کے مطابق یہ سابق وزیرعظم عمران خان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی بطور وزیرعظم ہلیکاپٹر سفر کے اخراجات پتری کے انصاف کا رضی عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چونچو کا مربع حکومت ہلیکاپٹر فوبیا کی مریض دکھائی جاتی ہے وزیرعظم کا اپنا ہلیکاپٹر ہوتا ہے جس کے استعمال پر کم از کام اخراجات آتے ہیں اور کمرشل نرخوں کا آوس فسلٹی سے موازنہ مزیکہ خیز اور ہلیکاپٹر کے فی گھنٹہ کمرشل اخراجات لگانا ہرماقت اور بیوہ کفکانہ حرکت ہے اور سابق وزیر نے کہا ہے کہ سارے ٹبر کو اپنی رسیدیں آج تک نہیں مل رہی عمران خان پر ڈائریاں لے جانے کے الزمات لگا رہے ہیں بد انوان پہلے ہی سے تھے اب ملت فروشی اور سادسیوں نیکی صفائی قوم کو دیں اور نئے انتخابات کا اعلان کریں قوم خود حساب لے گی خیال رہے کہ جیو نیوز نے رپورٹ کیا تھا کہ قومت نے بنی گالا سے وزیر آزم ہاؤس تک ہلیکاپٹر سفر کے رجات کے عدد ہماری جاری کر دیئے حکومتی جستویزات نے کہا گیا ہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان کے ہلیکاپٹر سفر پر اٹھانوے کروڑ روپے خرچ ہوئے ہلیکاپٹر کی ایک گھنٹے کی پرواز دو لاکھ پنجتر ہزار روپے ہیں پڑتی ہے بنی گالا سے وزیر آزم آفس کا سفر پندرہ کلومیٹر ہے عمران خان کے ہلیکاپٹر پر یومیاں آٹھ لاکھ روپے سے زائد کا خرچہ ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے وزیر آزم شہباز شریف کے منی لانڈرنگ کیس کو برائے راست دکھانے کا مطالبہ کر دیا پی ٹی آئی رنوما فواد چودری نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مقدمات کو برائے راست دکھانے کا فیصلہ درست ہے ایف آئی اے کورٹ لاہور بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی تقلید کرے اور شہباز شریف کے منی لانڈرنگ کیس کو برائے راست دکھایا جائے ان کی زمانت کی تاریخ آنے والی ہے اور اسی پر بھی فیصلے برعمل درامت بھی ہونا چاہیے دوسری جانب عمران خان کو فارن فنڈنگ کیس میں پسانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں عمران خان کو پوری طرح بسائے جا رہا ہے لیکن کل مقدر حلقوں نے دیکھ لیا ہے کہ وزیر عظم عمران خان جو کے سابق وزیر عدم ہو چکے ہیں ان کی کس طرح مقبولیت ہے اور کس طرح ان کے جلسے عوام میں مقبول ہو رہے ہیں اور کس طرح عوام ان کے جلسوں میں شرکت کر رہی ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جو حمدہ شعباز جیتے تھے اس مطبعہ حمدہ شعباز کی درخواست پر عدالت کا گودر پنجاب کو تحریح موقف پیش کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا ہے اور نو منتخی وزیر عالی حمدہ شعباز کی علف نہ لے جانے علی مطلعی ترخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے گودر پنجاب کو تحریح موقف پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے نو منتخی وزیر عالی حمدہ شعباز کی علف برداری کے لیے دائر درخواست پر سمات ہوئی ہے جہاں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس دالت نے پیش ہوئے اور اپنے دلائل میں کہا ہے کہ گوانڈر پنجاب کے علف نال ان پر اسپیکر حرف لے سکتا ہے اور درخواست میں اسپیکر کو فریق نہیں بنایا گیا ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہے کہ گوانڈر سمجھتے ہیں کہ وزیر عالی کا انتخاب آئین کے تحت نہیں ہوا اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ یہ کہاں لکھا ہے گوانڈر الیکشن کو جا کر دیکھے گا اس کورٹ کے جنرل نے کہا ہے کہ گوانڈر کوئی ربٹ سٹیمپ نہیں غیر انوالی صورتحال ہوئی جو قبل کبھی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ایک خاتون رکم زخمی ہوئی وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہیں جس پر چیف جسٹس لاہورہ ایک اور نے نماز دیئے تو کیا اس واقعے سے ہاؤس کی پروسیڈنگ قتم ہو جائے گی آج 21 دن ہوگئے صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہے یہ الیکشن بھی حکومت دالت کے حکم پر ہوا ہے الیکشن کیسے ہوا یہ دالت جانتی ہے گوانڈر بتائیں کہ وہ غیر حاضر ہیں یہ حلف ملے سکتے اس موقع پر اڈوکیٹ جنرل پنجاب نے دالت کو بتایا ہے کہ گوانڈر نے حلف لینے سے اندکار کر دیا ہے اس پر چیف جسٹس لاہورہ نے کلک کر دیا ہے اور گوانڈر نے حلف سے انکار کر دی تاکہ ہم کھلف کے لیے کسی اور وہ کہہ دیں اگر گوانڈر نے حلف انکار کرنا ہے تو دالت کی وجہے متعلقہ آتھارٹی کے نام خط لکھ کر بتا دیں